ویران صاحبہ چناؤں میں جائنٹ کلر کے نام سے سریندر چودری جی ہے نوشیرہ سے بی جے پی کے پردیش ادریکش رویندر رینہ کو عرارہ ہے تو کیسے مانتے ہیں آپ اپنی جیے دیکھیں جہاں تک تعلق ہیں جب میں نے نشہرہ میں عمر صاحب بھی گئے میں نے اس دن بحشن میں کہا تھا میں نے کہا یہ نشہرہ میں جو لڑائی ہے یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے بیٹ میں اور نریندر موڈی صاحب کے بیٹ میں نہیں ہے یہ لڑائی عمیر شاہ صاحب کے بیٹ میں اور عمر عبداللہ صاحب کے بیٹ میں نہیں ہے یہ لڑائی پی جے پی اور نیشن کانفرس کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی ہے تو سریندر چودری اور رویندر رینہ کے بیٹ میں ہے اور لوگوں نے اس بات کو مان کیونکہ وہ نشارہ سے دو یار چودوں میں امیلے بند کے گیا تھا اور جو دو یار چودوں میں جو نشارہ کی تباہی نکلی اور آج وہاں نشارہ میں کبھی آپ ٹور کریے آپ دیکھیں جاکہ لوگوں کو پوچھئے کہ لوگوں کی بیروجگاری سے بچوں کا کیا حال ہے وہاں نشارہ کے اندر سکولوں کا کیا حال ہے بجلی اور پانی کا کیا حال ہے ہمارے ہسپیٹل جہاں ہماری بچیں دلیوری کے ٹائم جاتی تھی وہاں ڈاکٹر نہ ہونے کے قارن ہمارے بچیوں میں پیٹ کے بیج میں جب بچے مار گئے جب ہماری بچیں مار گئی اس کے کیا جواب ہمیں دے سکتا ہے تو اس لئے کافی سارے مددے تو جو نشارہ میں جن مددوں میں سنیے جن مددوں میں وہ لوکل بات نہیں کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے موڈی صاحب نے بہت کام کیا ہے ووٹ دو تو لوگوں نے کہا بچے تو اپنا بتا تو دس سالوں کو وہ بتا نہیں سکا آپ جس طریقے کا مینڈیٹ ملا ہے تو آپ پہ بھی تو جمعیداری بڑھ رہا ہے ہاں میں تو کہہ رہا ہوں میں جمعیداری کون کر رہا ہوں کیونکہ میں تین سال کا امیل سی ہوں سارے سارے تین چار سال کا جب یہ سٹیٹ ٹوٹنے سے پہلے جب یہ یوٹی بنی اس سے پہلے میں امیل سی تھا تو میں جمعاری سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس آس اور امید سے میرے لوگوں نے مجھے یہاں بیجا ہے اور میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ اپنے لوگوں کی امید پہ کھڑا ہوتا ہوں ربضلہ صاحب نئی سرکار میں ہے تو کیا سریندر جی کو ہم منترے کے روپ میں دیکھیں گے دیکھیں جہاں تک منتری کا تعلق ہے مجھے میرے بھگوان میرے اللہ تعالی نے جو مجھے دے دیا ہے میرے لیے یہ بھی بہت بڑا ہے کیونکہ میں جنگ جیت کے آئے ہوں وہ الیکشن نہیں تھا جنگ تھا وہاں پہ اس جنگ کو جیت کے آئے ہوں وہ جنگ جو میرے لوگوں نے جتایا ہے میرے نشارہ کی کانچونسی کے ہر اس گریب نے امیر نے چاہے دکان دار تھا کوئی بھی تھا ان کا میں شکریہ دیکھیں جمہو کی ریپریزنٹیشن کے بات ہو رہی ہے 29 سیٹ بیجے پی کو ملی ہے ان کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی تو کیا آپ جمہو کو ریپریزنٹ کریں گے نہیں میں دیکھیں جمہو کو ریپریزنٹ ڈاکٹر فارو صاحب کریں گے امر صاحب کریں گے میں ان کا چھوٹا سا ایک آدھنا سا سپائی ہوں اور میں کوشش ہمیشہ آگے بھی کوشش کرتا رہا ہوں کھتا پیر میں نے کھالی جمع ہوں نہیں کھتا پیر جس میں کھتا پیر پنچال سے میں بلونگ کرتا ہوں وہاں بھی بڑی مسکلیں اور مصیبتیں ہیں کیونکہ کھتا پیر پنچال سے بہت جاتی ہیں آج بھی ریلوے لائن وہاں نہیں ہے آج بھی فور لائن نہیں ہے لہٰذا نہیں دیکھئے جہاں تک منتری کا تعلقہ میں نے کہا نا جو مجھے پوشٹ ایم ایل اے کی ہے میں یہاں تو زیادہ بول سکتا ہوں اگر منتری جائیں گے تو آپ اسیمبلی میں بول نہیں پاؤ گے تو ایز ایم ایل اے مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ وہاں جوڑ سے اپنے لوگوں کی آواز اٹھا سکتا ہوں جن کا یہ کہنا ہے کہ رویندر رہنہ کو ہرانے میں ان کی یہ باتی کہ وہ خود لوکل مددے تھے ان پہ وہاں پہ چنا لڑے اور جیتے اور اب امید یہی کر رہے ہیں کہ جو نئی سرکار گٹت ہوگی اس میں اچھا کام ہوگا اور حالانکہ انہوں نے صاف کے دیا کہ ابھی وہ منتری بنے گیا نہیں یہ صاف نہیں ہے لیکن جس طریقے کی جیت سریندر چودری نے حاصل کی ہے یہ تیہ ہے کہ جو موشیتری سے بننے والے منتریوں کے سوچی میں سریندر چودری کا بھی نام ہوگا کیمرو میں نرشترین کے ساتھ آسف کریش ابی پی نیوز ابھی پی نیوز